السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لئے مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں محل بناتے ہیں رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ان قریب آنے والا ہے ہماری کوشش ہے کہ یہ مسجد کی تعمیرات کا کام جو ہے یہ رمضان سے قبل تیزی کے ساتھ ہو اور رمضان کی ہر عبادات اصل جو مسجد ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہی ادا کی جائیں کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کے گھر کے لئے خرچ کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں اور کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم سب ہی اپنا کچھ نہ کچھ حصہ حسب توفیق حسب حیثیت اس کی تعمیرات میں ڈالیں کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جو صدقہ جاریہ ہے اپنے لئے اپنے مرہومین کے حصال سواب کے لئے جتنا ہم خرچ کریں گے انشاءاللہ اللہ اس کا کئی گناہ بڑھا کر اجر ہمیں اس کا اللہ عطا فرمائیں گے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی جب تک یہاں پر عبادات ہوتی رہیں گی یہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا چلتا رہے گا انشاءاللہ یہ سواب نام عمال میں چلتا رہے گا رمضان مبارک کا بابرکت مہینے کی آمد ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں کہ رمضان میں جتنی بھی یہاں پر تراوی اور عبادات کا احتمام ہوگا اور زندگی بر آگے جتنی بھی عبادات یہاں پر اس مسجد میں ہوتی رہیں گی تو تمام خرچ کرنے والے چاہے وہ ایک روپے خرچ کریں یا ایک لاکھ روپے کریں اللہ نیت کے بقدر سواب ضرور عطا فرماتے ہیں اور یہ صدقہ جاریہ کے بھی ختم نہیں ہوتا اللہ ہم سب کا دینا اپنی بارکاہ میں قبول فرمائے اور اس مسجد کو اس ادارے کو اس مدرسے کو اسکول کو اور یہاں جتنے بھی رفائی کام کرنے کے ارادے ہیں اللہ سب کو اپنی بارکاہ میں قبولیت عامہ اور تامہ نصیب فرمائے تو عام معابرین محبین مخلصین متبعین کو اللہ جدہ خیر عطا فرمائے جدہ اک اللہ خیر وحسن جدہ اس پیغام کو دوسروں تک پنچا کر صدقہ جاریہ کا سواب بھی حضر کیجئے محبین 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 محبین